میں کیا کیا جارہا سو کی ورڈیز ایر بیلینس آف کاپیز کو بنایا جاتا ویدین آ ویری شارٹ ڈیوریشن اب یہ کرنے کے لیے ہم کو کیا چاہیے در ایس ریکوائرمنٹ کچھ چیزیں چاہیے جو پیس ایر مشین کرنے کے لیے چاہیے جس میں سے سب سے پہلے ہم کو اس ڈی این اے کا تکڑا چاہیے جس کی ہم کو سیکوینس پتا ہے اور اس میں ہماری ڈیزائیڈ جین ہے نیر آبوٹ یہ جو ڈی این اے کا تکڑا ہوتا ہے سیگمنٹ ہوتی ہے یہ تقریباً ہنڈرڈ بیس پیئر سے لے کر تھرٹی فائی ٹھوزن بیس پیئر تک کی لیند کا چل سکتا ہے دوسرے ریکوائرمنٹ ہے دیر ایس ان ریکوائرمنٹ آف آر یعنی پرائیمرز یہ آر ایر پرائیمرز ایکچولی ہوتے کیا ہے دی آردہ سنتھیک یعنی بنایا جاتے ہیں اولیگو نیوکلیٹائٹ جنہیں کہا جاتا سترہ نیوکلیٹائٹ سے لے کر تیس نیوکلیٹائٹ تک بنا ہوا ایک آر این اے پرائیمر ہوتا ہے اوکے یہ سنگل سٹینڈرڈ اور یہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ یہ بلکل کامپلیمنٹری ہوتی ہے ڈی این اے جو کی ہمارا ڈیزائیڈ جین کا سیگمنٹ رکھنے والا ڈی این اے اس کو کامپلیمنٹی مطلب کمپلیٹ پیرنگ کرنے والا ہوتا ہے دن دک تھرڑڈ ہوتی ہے جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے آہا 4 ۱۵ ٹائپس ڈی آکسی ریبو نیوکلیٹائٹ آب نیوکلیٹائٹ کسی کہتے ہیں just seen this photograph جو کمبینیشن آف ریبو شوگر ڈی آکسی ریبو شوگر ون نیٹروجن بیس ین ون فوسفاریک ایسید یہ تینوں جب کمبائن ہوتے ہیں تب اسے ہم کہتے ہیں ایک نیوکلیٹائٹ یہ ہے مون فوسفیٹ میں ایک ہی فوسفیٹ آ رہا لیکن یہاں پر تو ٹرائی فوسفیٹ میں چاہیے تو کیا کہیں پر پہلا ایکزامپل جو نائٹروجن بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایڈینائن تو ایڈینائن جب یہاں پر ایسا ہم دیکھتے کہ ایک فرس سیکنڈ آلفہ بیٹ آن گاما پوزیشن بھی جب تین لگ جاتے تو یہاں پر بن گئے ڈی آکسی ایڈینوزائن ٹرائی فوسفیٹ یہ ہو گیا فرسٹ ون دن سیکنڈ ون بھی کچھ اسی طرح سے یہاں پر سائٹوسی نی ہی حчески کندیشن میں بنایا گیا نیکسٹ آہ گونوزائن کی ساتھ بھی کچھ اسی آپ مونو سے جوتو ٹرائی فوسفیٹ میں بنایا گیا اور آہ تھائی میڈین ٹرائی فوسفیٹ میں اس کو تھائی میڈ information can account cuira یہ تینوں بھی ٹرائی فوسفیٹ کے condeals Physically incala مونو میں ہوتے ہے لیکن اس کو یہاں eingesے ٹرائی فوسفیٹ Condition میں اس کو بنا کر رکھا جاتے ہیں یہary requirement ہے than when سب سے امپورٹن جو چیز یہاں ہمکو لگتی ہے that is the thermo stable DNA polymerase اب دو thermo کا مانا temperature stable مطلب ایسا DNA کا مولیکل جو زیادہ سے زیادہ temperature میں stable رہ سکے یعنی ٹوٹنا نہیں جنرلی کیا ہوتا ہے 40 degree Celsius temperature کے بعد جیسی کوئی چیز کا temperature بڑھاتے ہیں above 40 تو اس کی جو bonds ہوتے وہ ٹوٹنا شروع ہوتے denaturation ہوتا ہے ٹوٹنا شروع ہوتا لیکن ایسا DNA کا مولیکل یہاں پر لائے آگیا DNA polymerase جسے ہم کہہ رہے ہیں جو کی اس سے بھی زیادہ temperature جیسے کی 94 degree Celsius تک بھی اگر temperature چلا گیا تو وہ DNA ٹوٹتا نہیں بانڈنگ ٹوٹتی نہیں کہاں سے ملا یہ ملا ہے ایک بیکٹیریا سے جس کا نام ہے thermos aquaticus ایکچولی thermos کا معنی temperature یعنی ایسے سرزمین ایسے زمین پر ارت کے اوپر کئی چگہ ہے جہاں پر پانی زمین سے ابلتا ہوا پانی نکلتا اور اس ابلتے ہوئے پانی میں یہ بیکٹیریا زندہ رہتے ہیں یہ ہے وہ بیکٹیریا جن تھرہ ایکٹیکس کہتے ہیں تو ایسے بیکٹیریا کو جب ریسرچ کیا گیا تو اس کے اندر ایک DNA polymerase انزائم پایا گیا جس کا نام رکھا گیا tag polymerase اب یہ T سے آیا thermos AQ سے آیا ایکویٹیکس کا اس لئے ہاں لفظ لگایا گیا word بنایا گیا tag polymerase polymerase تو یہ ایک یہاں پر ضروری تھا requirement میں then یہ requirement جو ہی ہم کو لگ رہے تینوں چاروں requirement کو ایک مرتبہ آپ یہاں requirements کی دیکھ لیجئے list ایک ہے پہلا target DNA دوسرا RNA primers تیسرا nucleotide triphosphate میں and polymerase چاہیے ہیں پر DNA polymerase tag polymerase کریے ہیں ہم پر present then then اب ہے materials پورا ready ہو چکا ہے اب ہم کو ایک DNA کے تکڑے کے کئی copies بنانا ہے millions millions copies تیار کرنا ہے تو machine کے اندر step میں کام کیا جاتا ہے کون سی steps ہیں پہلا step ہے heat denaturation heat مدنہ گرم denature مانا natural جو اس کا bonding اس کو destroy کرنا اس لئے یہاں word use کیا گیا d means to destroy the natural bonding تو یہ step کے اندر جو DNA کا سیمپل ہم نے لائے تھی جس کے copies ہم کو دائر کرنا تھا اس کو machine کے اندر دالا گیا test tube میں دیکھے دال کر اس کو temperature بڑھایا جاتا up to 91 degree celsius مہا وہ bond ٹوٹنا شروع ہوتے کیونکہ اتنا temperature تا کو برداشت نہیں کرتا hydrogen pure and pyramidine کے بیچ بان شروع کرتے اب ہم کو پتا ہے adenine اور thymine کے بیچ میں دو week hydrogen بڑھ تو تھوڑا کم energy میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن gonine اور cytosine کے اندر 3 week hydrogen بان بان دو اس کو تھوڑا زیادہ energy temperature لگتا ہے ٹوٹ نے کے لئے تو depending کی وہ dna کے اندر وہاں پر gonine cytosine کے پیرنگ زیادہ ہے 89 thymine کے پیرنگ زیادہ ہے اس کے temperature و ٹائم لگے گا almost یہ کیا جاتا ہے تو how it takes place have a look on your video کیسے ٹوٹ تیمپریچر جس یہ cycle 1 جس کے اندر پہلی step denaturation 95 ڈگری celsius ڈی ڈی ایک ہمارا سیمپل ہے اس کو ڈالا گا temperature بڑھا ہے temperature بڑھاتے بڑھاتے کیا وہ دونوں bond دونوں strength ٹوٹ کر separate ہو گئے separation ہو گئے دوسری step separate ان کی کرتے ہم anneling anneling कو in short understanding के لئے pairing pairing करانا جوڑی لگانا किस سے pairing करانا جو rna primer та ہمارا single standard segment اب ٹوٹ کر الگ الگ ہو گا اس pairing pairing करانا तो rna primer बना जाते है design के जाते है जैसे कि वो separated dna उसको complementary होना चाहिए अब second step में temperature को कम कराए दिया जार पहले इस में 95 degrees अब यहाँ पर temperature करा 55 to 65 degrees celsius अब separate होगे यह separate होगा यह separate होगा अब यहाँ पर dna polymerase rna primer और triphosphate वाले nucleotides अब यहाँ pairing बन रही है यह बन गया pairing यह लगा pairing इसे कहते anneling pairing होगी अब pairing के बाद next step में को elongate करना या poly माना मेनी उसको लंबाया जा रहा तो इसके अंदर जो temperature first step में था 94 degree celsius 91 to 94 second के अदर 55 था कम कराया अब third के अंदर थोड़ा बढ़ाया लेकिन पहले यह वाले step से कम second वाले से जादा 72 degree celsius temperature तक बढ़ाया जाता अब इसमें tag polymerase enzyme और वो nucleotide जो trifosphate में उनको छोड़ा जाता जिसके जिसमाँ पर chain बनना और polymerase chain बनती length include बढ़ती आप देखो यहां पर यह लाकर आरे ने प्राइमर लग गया यह tag polymerase है यह nucleotide से अब होता क्या है कि यह chain यहां की चीजों को लेकर लगाते वे इदर बढ़ती और यहां की यह तो template के उपर form करती है just see how this takes place इस इस थर्ड स्टेप इन वन साइकल यह आगया देखो यहां पर यह nucleotides को लेकर लगा जा रहा यह polymerase उसको रीट करते वे आरे primer से आर primer जो हता स्टार्टिं यह टीनो स्टेप में यह फर्स्ट स्टेप डिनाचुरेशन सेकेंड स्टेप एनिलिंग थर्द स्टेप पॉलिमराजेशन यह तीनो स्टेप की वन साइकल हो गई अब यह पूरा प्रोसेस जो किया जाता है एक डिने के कॉपी बनाने का मशिन में वो ऐसे 28-30 साइकल में किया जाता इसके बाद भी होता है लेकिन डिने की जो कॉलिटी होती उसकी रियालिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज होना शो होती यह एक साइकल होगी हमने थोड़ा फास्ट में साइकल देखेंगे फास्ट में जरह और से देखना भी पहले वाले किस थी अब एक के दो से फिर सेकेंड हो गाए ने लिए फिर होता है एक्स्टेंशन यानि पॉलिमराजेशन स्टेप साथ से हमारी डिजाइड है जीन यह साइकल टू साइकल थ्री सेम प्रोसेस बढ़ते जा रहे है नमबर ऑफ कॉपी यस सो दिस गोज ओन कंतिनियूसले हम उसको आटोमेटेट मशीन होती है टाइम टाइमर और साइकल लगा देना बढ़ते है और हमारे जो यह ग्रीन कलर का सेग्मेंट है यह डिजाइड जीन का सेग्मेंट है उसके नमबर ऑफ कॉपी वाँ स्टाइट हो जाते है इस साइकल अगर देखते है तीनों के स्टेप की एक साइकल थ्री टू फाइव मिनट में कंप्लेट होती है तो डिपेंड्स के हम किदे ने उसके कॉपी बनाना चाहते है और इसे साब से हम नमबर ऑफ साइकल को उस पर प्रोग्राम कर लेते हैं जैसी पीसी आर मशीन में डियने के कॉपी बनने का प्रोसेस शरी होता है तो अंदर एक के जो दो बन गए दो स्टेंड्स सिंगल स्टेंडड हो गए वो सिंगल स्टेंडड आब एक टेंपलेट का काम करता है यानि एक मास्टर कॉपी जिसकी सेकेंड कॉपी बनाना है फिस जैसी दो बन गए फिर वो टेंपलेट का काम करता है تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اندر جو کپی سپریٹ ہو رہے ڈی نیچولیشن سے وہی ایک ٹیمپلیٹ کا کام کریں گے ٹیمپلیٹ کہتے ہیں ایک ایک پرفیکٹ ڈیزائن جو کسی اور نے بنائے وہاں اس کی کپی کرنا وہ ہو گیا ٹیمپلیٹ نے ہاں پر پیسیر ماشین ایک آٹومیٹڈ ماشین ہے جس میں ہم کو ٹائم اور سائکلز کو پروگرام کر کر آن کر دینا ہے بس اتنے حساب سے وہ کپی کرتے جاتا ہے جیسے کہ you can see how the programming cycle کتنے ہوتے ہیں یہاں پھر دیکھو ہمارا target جو کلر ہے گرین والا وہ کتنے ہیں اور اس کے بازو کا جو variable length red color کی ہوتی ہے تو target dna کے کپیز ہر سائکل میں کتنے ہیں تو کتنے میرے میں کتنے ہوتے ہیں ذرا ایک مرتبہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے یہ ڈیسپلی ہے آٹومیٹڈ ماشین کا اور یہ وہ ٹیسٹ ٹیپ جس کے اندھر میں سب چیزیں دالی ہوئے ہیں یہ ریڈ گرین اور ریڈ کلر کا سیمپل یہاں دیکھ ساتے ہیں ہم target کا ہے ہمارا the green color so cycles بڑھتے جائے رہے ہیں temperature کے اندر آپ دیکھیں کہ تینوں steps ہے اور target dna کے کپیز بڑھتے جائے رہی ہے اور variable fragments کے values تھوڑے کام ہوتے رہے ہیں تو almost you can see in billions of 4 ھنٹے اندر ہم نے کئی کپیز کو یہاں بنا دائے ہیں اب سوال آتا ہے کہ یہ pcr machine ٹھیک ہے multiplication of gene کیا تو کیوں کیا جا رہا ہے کہاں کھاں اس کا use ہوتا ہے pcr machine کے applications کیا ہے generally the pcr machines they are used in the medical and biological research labs جہاں پر بھی الگ الگ researches وغیرے چلتے ہیں medicals ہے biological ہے وہاں پر اس کا use کیا جاتا ہے next it is using dna cloning جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھیں cloning مانا کیا ہے کہ same copies تیار کرنا cloning کے لیے اس کیا جا رہا بعد میں gene amplification gene کو multiply کرنے کے لیے کیا جا رہا بعد میں dna based phylogeny یا same functional analysis of genes کہتے ہیں یعنی dna کے basis پر phylogenetic studies کرنے کے لیے comparison of different plants یا animals میں یا organism میں کرنے کے لیے use کیا جا رہا ہے then it is used to diagnose the hereditary diseases hereditary diseases کے کسے کہتے ہیں ایسے diseases جو کی parents سے بچوں میں transfer ہو گئی genetical ہے اس disease کو diagnose کرنے کے لیے اس کا use کیا جاتا ہے اسے dna fingerprinting جسے آپ forensic labs میں یا parental disputes میں یا جو بھی الگ الگ uses dna fingerprinting کے وہاں پر اس کا use کیا جاتا ہے then it is also used in detection and diagnosis of infectious disease یعنی صرف hereditary نہیں کسی organism سے جو infection ہوا اس disease کو بھی diagnose کرنے کے لیے اس کیا جاتا ہے it is also used in diagnosis of the cancers also so it is also the very useful application for the human by using the PCR machine so thank you thank you very much for watching this video please if you not subscribe yet subscribe کریے اگر آپ نے subscribe کرے ہیں تو اس video کو like کریے and please press the bell icon so جب بھی ہم new video upload کریں گے تو آپ کو اس کا notification مل جاتا ہے so thank you thank you very much